موسیقی ناظرین یہ جو آپ نے سٹارٹ میں ویڈیو دیکھی ہے یہ ہے ہمارے بزرگوں کا حال جن سے ہم نے سیکھنا تھا جن سے ہمیں یہ پتا چلنا تھا آنے والا وقت کیسے گزارتے ہیں خوشی اور گمی کے لمحات میں کیسے ریائکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جو چند منٹ کی خواہش یا حوض کے لیے اپنی ساری زندگی کی محنت کو دعو پر لگا دیتے ہیں جیسے یہ بزرگ اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے یقیناً یہ کوئی شادی یا کوئی خوشی کا موقع ہے لیکن اس بزرگ کو یہ نہیں پتا چاہ رہا کہ اس سے کتنے نوجوان اس چیز کو پوزٹیو لیں گے اور آنے والے وقت میں ساری بے حیائیوں کے رستے کھولیں گے اور کہیں گے ہماری قوم یا ہمارے ملک کے بزرگ بھی تو لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں ہم کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آخر ناظرین ہمارے بزرگ اس طرح کی بیغیرتییں کیوں کرتے ہیں کیا وجہ بنتی ہے کہ یہ حد تک گر جاتے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور نوجوان نسل کے سامنے غیر محرم عورت کے ساتھ ایسے رکس کرتے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑا سواب کا مازاللہ کام ہو لیکن کہتے ہیں نا جن کے بزرگ خراب ہو جائیں ان کی نوجوان نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے شاید یہی حال انگریزوں نے ہمارا کیا غیر مسلموں نے کیا انہیں پتا تھا ہم ان کے ساتھ لڑ کر کبھی نہیں جی سکتے انہوں نے ہمارے معاشرے کی اخلاقیات کو برباد کرنا شروع کر دیا انہوں نے ہماری تربیت کو نقصان پچانا شروع کیا اور آستہ آستہ انہوں نے ہمارے ان بزرگوں کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی کہ ڈانس کرنا خوشی کے موقع پر کوئی بات نہیں گناہ نہیں ہے غلط نہیں ہے اور آج جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر ہمارے بزرگ بھی خوشی میں جو ہے چلو چلی کے رسم کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ باکس میں بتائیں کہ اگر یہی کوئی نوجوان لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ڈانس یا رکس کر رہا ہوتا تو لوگوں نے باتیں کرنی تھی اور یہ بزرگ کر رہا ہے تو کیا خیال ہے کل کوئی اس کے بچے نہیں کریں گے اس کی آنے والی نسل نہیں کرے گی کہ ہمارے دادے نے تو ایک جو ناچنے والی تھی اس کے ساتھ ڈانس کیا تھا ہمارے فلان چاچے کی شادی میں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے یا ہم پھر ایسی حرکتیں کیوں نہیں کرتے اس ویڈیو کے بارے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر ضرور کرنا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور دوسرے دوستوں تک لازمی شیئر کرنا نیکس ویڈیو تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان